اسلام علیکم دوستو آج ہم جس پرندے کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں اس کو عربی میں بوم بوم یعنی الو عربی میں بوم الو کو کہتے ہیں یہ ایک پرندہ ہے جس کا اطلاق نر اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے اور بعض عرب الو کو صدی اور فیاد بھی کہتے ہیں لیکن یہ دونوں نام صرف نر کے لئے مخصوص ہیں اسی طرح اس پرندہ کو غرائب اللیل یعنی رات کا قواہ بھی کہتے ہیں اس کی تقریباً پچیس سے تیس قسمیں ہیں جن کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک گروپ کو بارن، اول اور دوسرے کو ٹرو اول کہتے ہیں اللو کی خصوصیات اللو کی عادت یہ ہے کہ یہ ہر پرندے کے گھنسلے میں گھنس کر اس کو نکال کر اس کے بچوں کو یا انڈوں کو کھاتا ہے اللو رات میں بھرپور حملہ کرتا ہے چنانچہ کوئی پرندہ اس کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا یہ رات بھر نہیں سوتا اللو کو جب دوسرے پرندے دن میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کو مار ڈالتے ہیں دشمنی کی وجہ سے اس کے پروں کو نوچ ڈالتے ہیں غالباً شکاری حضرات اسی لیے اللو کو اپنے جالوں میں رکھتے ہیں تاکہ پرندے دیکھ کر جمع ہو جائیں اور جال میں فاس جائیں مسعودی امام جائز کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ دن میں اللو اس لیے نہیں نکلتا کہ اس کی آنکھیں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں کہیں لوگوں کی نظریں نہ لگ جائیں اسی لیے اللو اپنے آپ کو تمام جانوروں میں سب سے خوبصورت سمجھتا ہے اسی وجہ سے یہ رات میں ہی نکلتا ہے اہل عرب کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو مرنے والے کی روح ایک پرندہ کی شکل میں اس کی قبر پر اپنے جسم سے وحشت محسوس کرتے ہوئے چختی رہتی ہے اور جس پرندہ کا اہل عرب کے عقیدہ میں ذکر ہوا ہے وہ بوم یعنی اللو ہی ہے جسے صدی کہتے ہیں ابو بکر ترتوشی کہتے ہیں کہ ایک رات عبد الملک بن مروان کو نید نہیں آ رہی تھی چنانچہ عبد الملک نے ایک قصہ گو کو بھلایا اس کے بیان کردہ قصوں میں ایک قصہ یہ تھا عالی جناب امیر المومنین مقام موسل کا ایک علو تھا اور ایک دوسرا علو بسرہ میں رہتا تھا موسل کے علو نے اپنے لڑکے کی شادی کا پیغام بسرہ کے علو کی لڑکی کے لئے بھیجا بسرہ کے علو نے کہا میں ایک شرط کے ساتھ اپنی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں وہ یہ کہ تم میری لڑکی کے محر میں مجھے سو بہگ ویران جگہ دو موسل کے علو نے کہا کہ فیلحال تو میں اس پر قادر نہیں ہوں لیکن اگر موجودہ امیر اپنی تباکاریوں کے ساتھ ایک سال مزید امیر رہے تو یہ شرط پوری کی جا سکے گی بس یہ واقعہ سنتے ہی عبد الملک کی آنکھیں کھل گئیں اور چکنہ ہو گیا پھر اس کے بعد یعنی اس قصہ کو سننے کے بعد روزانہ دیوان میں بیٹھ کر لوگوں کی زیادتیوں پر غور کرتا اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا اور گورنروں پر نظر رکھتا سراج الملوک